ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ملک کے سیاسی معاملات کے سمت میں بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں چیرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کے آرمی چیف کے بیان کے حوالے سے آج بات چیت کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو فیصل آباد جلسے کے اندروں نے آرمی چیف صاحب کے حوالے سے بیان دیا یا آرمی چیف کی تقاروری کے حوالے سے بات کی فوج کے حوالے سے بات کی اس بات پہ پھر فوج کا ریاکشن آنا اور اس کے بعد ابھی تھوڑی دیر پہلے پشاور میں جو جلسہ پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان صاحب کر رہے تھے اس کے اندروں نے کلیریفکیشن دی جس میں انہوں نے کہا کہ میرے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا اور جو میں نے کہا اس میں غلط بات کیا ہے جو میں نے کہی خیر اس کو آج ہم ڈسکرس کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس سب اسنا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے لوگوں کے جو معاملات ہیں حالت ازار ہے مہنگائی کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ قسمت میں بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ساتھ ساتھ آج جو دیفنس دے بھی ہے پاکستان کا چھے ستمبر جو ہے وہ قربانیوں کا لا زوال جو ہے وہ عیسار کا نام ہے جس قسم کی پاکستان کی مسلح فاج نے ایک تاریخ رقم کی ظاہر ہے وہ اپنی مثال آپ ہے اس کو بھی آج ہم ڈیفنیٹلی جو ہے وہ ڈسکس کریں گے اور یہ ڈیفنیٹلی اپنے ویورز کے ساتھ بھی شیئر کریں گے کہ ایسی جو جذبہ ہے ایسا جو عیسار ہے ایسی جو قربانیاں دی گئی ہیں فاج پاکستان کی جانب سے وہ ڈیفنیٹلی جو ہے وہ قابل تحسین ہے اس کو آج ہم پروگرام میں شامل کریں گے اور ہمارے ساتھ جو ہمارے گیس موجود ہیں بڑا زبتس ہمارے ساتھ آج ہمارا پینل ہے جس نے ہمیں جوائن کیا ہے لیفنیٹ جرنرل ٹائڈ نعیم خالد دودی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار ہیں لیفنیٹ جرنرل ٹائڈ اشلف سلیم صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار ہیں اور میں لیفنیٹ جرنرل ٹائڈ مہین الدین حیدر صاحب بھی ہمیں پروگرام میں جوائن کریں گے فیلحال گفتگو کا آغاز میں کرنا چاہوں گا جرنرل لودی صاحب سے Welcome to the show جرنرل صاحب سب سے پہلے تو سر میں چاہتا ہوں کہ اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے اور جو ریسنٹلی عمران خان صاحب کا جو بیان ہے اس کے حوالے سے ہم بات چیت کریں سب سے پہلے آپ کا اپنین میں چاہتا ہوں کہ جو عمران خان صاحب نے فیصلہ بات جلسے کے اندر کہا اور اس کے اوپر آئی ایس پی آر کا ایڈی صاحب کا ایک ریسپونس آیا اور اس کے بعد ابھی پشاور کے اندر انہوں نے اس کے اوپر ایک کلائریفکیشن بھی دی How do you analyze this entire situation جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بیان میں جس قسم پہ اندیا انہوں نے دیا وہ درست نہیں تھا اور میرا خیال ہے سوائے اس کے کہ اس بیان کو واپس لیا جائے یہ اس کی justification کسی طریقے سے اگر کوئی دیں تو وہ بہت مشکل ہے کم از کم میری سمجھ میں تو نہیں آتی اس میں دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ جتنے qualified senior lieutenant generals ہیں ان پر ایک قسم کا سایہ ڈالا گیا ہے کہ شاید ان میں سے کچھ حچے ہیں کچھ برے ہیں کچھ کسی کے حق میں ہیں کچھ دوسروں کے حق میں یہ بات فوج کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے اس کا مطلب یہ کہ آپ جان بوجھ کر فوج کو گسیٹ رہے ہیں اس میں دوسری بات یہ ہے کہ یہ بڑا ایک simple طریقہ ہے appointment of army chief کا لگا بندہ ہے اور constitution کے مطابق ہے اور میں چونکہ یہ وزیر کے علاوہ سیکٹری دفاع بھی رہا ہوں تو میں آپ کو دورہ دیتا ہوں آپ کے ناظرین کے لیے کہ army chief تین یا چار senior most جو لوگ ہیں اور جو qualified ہیں صرف senior most نہیں senior most and qualified for the job ان کا وہ نام finality wise ایک لسٹ بناتے ہیں ساتھ ان کا record رکھتے ہیں یہ بھی indicate کرتے ہیں کہ ان کی preference کونسی ہے اور وہ ministry of defense کے through وہ بھیج دیتے ہیں پرائیم minister کے پاس پرائیم minister کی total swap deed ہے کہ ان چاروں میں سے یا تینوں میں سے جس کو مرضی وہ point کر دیں اگر یہ بھی بلکہ ان کی swap deed ہے اگر وہ چاہیں کہ ایک عاد نام ان کو اور دیا جائے تو وہ یہ تقاضی کر سکتے ہیں اور پھر army chief ایک یا دو نام اور دینے پر بھی ان کا بنتا ہے کہ وہ دیں اس میں سے وہ select کر لیتے ہیں کسی کو chairman بنا دیتے ہیں کسی کو chief بنا دیتے ہیں اور تقریباً 35-36 سال کی سرویس کے بعد یہ تمام لوگ اتنے چھانیوں سے نکل کر آتے ہیں اتنا زیادہ ان کا وہ اتصاب ہوتا ہے میں آپ کو کیا بتاؤں جب بھی داستان ہو جائے گی کہ یہاں پر اس level پہ پہنچتے پہنچتے ٹھیک ہے اگر کوئی کالی بھیڑ نکل آتی تو آپ کو پتا ہے پھر ہم ان کا court marshal بھی کرتے ہیں اور وہ بھی آپ کے سامنے ہیں ایک اور بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا جی پلیز پہلے تاریخ بتا رہی ہے کہ جب بھی کسی نے یہ سمجھا کہ اس نے کوئی اپنا پسند کا چیف اپوائنٹ کر لیا تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوا اب میں اس پہ دورانہ نہیں چاہتا کہ کن کے ساتھ کیا ہوا لیکن یہ بھی بات ایک پکی ہے جو آرمی چیف ہے وہ کسی کا نہیں ہے بھائی it is not like پٹواری یا تھانے دار کہ یہ میرا پٹواری ہے یہ میرا وہ پاکستان آرمی کا چیف ہے وہ پاکستان کے انٹریسٹ کو دیکھتا ہے پاکستان آرمی کی آجیزوں کو دیکھتا ہے وہ کسی کا کچھ نہیں لگتا تو یہ اگر کوئی بات سمجھ جائے تو میرا خیال ہے کہ مسئلہ جو انہا حال ہو سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ دیکھئے اکاؤنٹیبیلٹی یا غصہ جو ہے وہ سیلیکٹیب نہیں ہو سکتا یا تو آپ کہیں کہ جی آج ہم نے یہ لائن لگائی ہے پیچھے والی باتیں آپ کو معلوم ہوگا میمو گیٹ ہوا تھا پیپل پارٹی کا دور تھا بڑا ریکشن آیا تھا پہنچ اس کے بعد ڈاؤن لیکس ہوا تھا بڑا ریکشن آیا تھا فوج کا تو فوج جو ہے وہ مل کی حفاظت کرتی ہے یہ حکومت اور عوام کا کام ہے کہ فوج کی عدد کی حفاظت کریں بلکل دیفنیٹی بلکل ٹھیک ہے میرے ساتھ رہے گئے بریک کا مجھے کہا جا رہے ہیں بریک کی جانے بڑھتے ہیں ویری کوئک بریک بریک سے واپس آتے ہیں جنرل اشرف سلیم صاحب کے پاس جاتے ہیں ٹھیک ہے ملکہ بریک ویلکم بیک آفٹر دا بریک پروگرام میں گفتگو ہماری جانے بھی جاری ہے ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے میرے ساتھ موجود ہیں لیفنیٹ جنرل اٹائیڈ نعیم خالد لودی صاحب ساتھ ان کے موجود ہیں اشرف سلیم صاحب اشرف سلیم صاحب جنرل صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا یہ فرمائیے گا کہ سب سے پہلے تو میں آپ کا اپنین چاہتا ہوں انالیسس چاہتا ہوں جو کچھ بھی بیان عمران خان صاحب نے فیصلہ با جلسے میں دیا دی جی آئی ایس پی آر صاحب نے اس کے پر ایک اپنی جو ہے وہ پورا ایک کلیفکیشن کہہ لی جئے یا اپنا ریبٹل کہہ لی جئے وہ انہوں نے دیا جو پاکستان آرمی کا سٹانس رہا ہے اور ابھی تھوڑی در پہلے پشاور جلسے کے اندر عمران خان صاحب نے کہا کہ میرے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا آپ اس ساری سٹیٹمنٹس کو اور اس کے ریبٹلس کو اور اس سے پیدا ہونے والی سرطحار آپ دیتے ہیں اس کو سمجھنا لوگوں کا کام ہوتا ہے جو لسنرز ہوتے ہیں یا ریسپینٹس ہوتے ہیں ان کا کام ہے وہ اس کو کیسے سمجھتے ہیں تو میں خیال میں جو بیان دینا چاہیے وہ بڑا سوچ سمجھ کے بیان دینا چاہیے جو عام سمجھے ہیں میں بھی سمجھا ہوں سب لوگ یہ سمجھے ہیں کہ عمران خان سب کے بیان سے ایک فوج کی اندر تفریق کا تاثر ملتا ہے کہ لفرن جنرلز کے اندر جو کہ اس وقت کمپیٹ کر رہے ہیں اگلے آرمی چیف کی سلوٹ کے لیے اس میں کوئی ایسے لوگ ہیں خدا نہ خاص تھا جو کم پیٹریوٹک ہیں یا جو اس طرح نہیں کریں گے وہ غلط لوگوں کے ساتھ مل جائیں گے یا کسی کو کسی کی ایپ چھپانے میں ان کی ہلپ کریں گے میرا میں خیال ہے اس طرح کا بیان ان کو دینا چاہیے خاص طور پہ وہ خود بھی پرائیم نیسٹر ہے وہ انہیں اس بلک کو دیکھا ہوا ہے بڑے اچھی طریقے سے فوج کو بھی سمجھتے ہیں اور یہ بیان ان کا مناسب نہیں ہے اب اس کو کیا کرنا چاہیے اب وہ واپس لیتے ہیں ایکسپلینیشنیں دیتے ہیں ایکسپلینیشنیں دینے سے بات نہیں منتی ہے جو لوگ سمجھے ہیں وہ وہی ہے جو کہ پہلے جنرل نایم خالد لوزی صاحب نے بھی بتایا ہے اور میں ہم سے مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ جس طرح ہم سمجھے ہیں اس بیان کو وہ بلکل وہی ہے جو انہوں نے کہا ہے اور اب دوسری طرف اس کا جو ریبٹل دیا ہے یا اس کے اوپر جو آئی ایس پی آر نے اپنی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے وہ بلکل صحیح ہے وہ بلکل صحیح بتایا گیا ہے کہ اس سے آرمی کے اندر آرمی کے موریل کے اوپر بہت اثر پڑتا ہے اس طرح کا بیان خاص طور پہ ایک پاپولر لیڈر کو آرمی کے بارے میں نہیں دینا چاہیے اور یہ غلط بیان تھا ان کو اس کے اوپر اس کو واپس لینا چاہیے اور اس کے اوپر فردر ایکسپلین کریں قوم کو کہ یہ بیان انہیں کیوں دیا اور میرے خیال میں جس طرح نعیم خالد لودی صاحب بھی فرما رہے تھے فوج میں ایک سسٹم ہے یہ سسٹم بڑا اچھا کام کرتا ہے ہم سب نے دیکھا ہے تو اس میں اٹھتیس انتالیس سال ہم سب کی نوخری ہے وہاں پہ فوج کے اندر اور فوج میں جب کوئی چیف بنتا ہے جب ایک لیفن جنرل بنتا ہے وہ چیف کے قابل ہوتا ہے بننے کے لیے اس کی تقریباً پینتیس سال نوخری ہو چکی ہوتی ہے جس میں پورا اس کا ایک ایک چیز کا ریکڈ سامنے ہوتا ہے لکھا ہوا ہوتا ہے ہر چیز اس سارے کو دیکھ کے آگے فیصلہ کیا جاتا ہے اور آرمی چیف جو نام بجواتے ہیں میرے خال میں آرمی چیف سے بہتر اپنے کور کمانڈرز کو بتائیے کون سمجھتا ہے پرائیم نیسٹر بھی نہیں سمجھتا ہے پرائیم نیسٹر کا بھی اتنا کلوز کانٹیکٹ نہیں ہے کور کمانڈرز کے ساتھ یا لیفن جنرلز کے ساتھ جتنا آرمی چیف کا ہے اور آرمی چیف جو ریکمنڈ کرتا ہے جن لوگوں کو بڑے مناسب لوگ ہوتے ہیں اس کی آگے سے پھر پرائیم نیسٹر کی سواب دیتا ہے جو ہو چاہے اس میں سے ایک سیلیکٹ کر لے اور میرے خال میں جنرلی بڑا ایکسپٹڈ سسٹم ہے ہاں انلیس پرائیم نیسٹر پارلیمنٹ یا کوئی اور ادارہ جو بھی جو کمپیٹنڈ ادارہ ہے اس طریقہ اکار کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو چینج کر لیں اس کے اندر بھی کوئی کسی کو اتراز نہیں ہے لیکن ایک بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کونسٹیٹوشنل وی میں چیزوں کو چینج بھی کریں تو اس میں بھی کسی کو کوئی حرج نہیں ہوگا لیکن ایک فوج کا طریقہ اکار ہے اور اس کیوں پر فوج میں بڑی بچینی پائی گئی ہے یہ جو بات تو انہوں نے فرمائی ہے ٹھیک ہے آپ میں ساتھ رہی گا یہ فرمائیے گا جنرل لوڈی کہ ہم نے دیکھا ان در ریسنٹ پاس جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو اس وقت عالمی شیر صاحب جنرل باجوہ صاحب اور عمران خان صاحب کے جو ورکنگ ایکویزن یا ریلیشن تھا اس کا بہت مصبت پہلو ہم سب کے سامنے آیا سیم پیج یا ون پیج کی ٹرم بھی ہم نے وہاں سے سنی اور یوں نظر آیا کہ دو کالیگز جو ہے وہ مل کے کام بڑے چھے مصبت طریقے سے لے کر چل رہے ہیں میں آپ سے جاننا یہ چاہتا ہوں آپ ماشاءاللہ پولٹیکل جو منظر نام ہے اس کو بہت بہتر سمجھتے ہیں جہاں پہ کچھ اختلافات آپ کی رائے میں آپ کے خیال سے جنم لیے جس کے بعد اس قسم کا جو ہے وہ بیانات ہم نے دیکھا کہ آنے لگ گئے اور اس قسم کا جو ہے سینٹیمنٹ جو ہے وہ ٹرگر ہوا ایمین ویر ایکچلی تنگز بینٹ رانگ اور وہ جو بڑا اچھا بارن یا ورکنگ رلیشن تھا وہ جو ہے دیپارٹڈ دا ویز جی پہلی بات تو یہ کہ جو پہلے آپ نے بات کی بلکل درست ہے اور اس پر تو آپ کو پتا ہے کہ آپوزیشن جو کہ ابھی حکومت میں ہے انہوں نے بہت واویلہ بھی مچایا کہ فوج ضرور سے زیادہ رین فورس کر رہی ہے یا سپورٹ کر رہی ہے عمران خان صاحب کی حکومت کو ہو سکتا ہے اس میں کوئی سچائی بھی ہو اور ایسے ایسی انڈیکیشنز ہیں کم از کم میں اگر بات کو چھپاؤں نہ تو میرا خیال ہے کہ کئی موقعوں پر جبکہ ان کے لیے کوئی قانون پاس کرنے مشکل ہو رہے تھے تو فوج ضرور ان کی ہیلپ کو آئی جو کچھ بھی میرا خیال ہے کہ فوج ایک حد تک تو بنتا ہے ان کو سپورٹ کرنا لیکن جب بات آ جائے ووٹوں کی اور اس قسم کی تو میرا خیال فوج کو نہیں کرنا چاہی اور فوج نے میرا خیال ہے تھوڑا سا اس بات کو ماننے کے بعد اس سے پیچھے ہٹنے کا انڈیا بھی دیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ ابھی ہم نون پلٹیکل ہونے کی کوشش کریں گے جو آپ نے بات کہی ہے تو میرا خیال سب سب کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جب ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنمنٹ کا مسئلہ آیا اور فوج نے اپنے طور پہ جب سوچا کہ اب ان کا ٹرنیور ٹھیک ہو گیا ہے یہاں پر ان کو مزید کوالیفائی کرنے کے لیے کیونکہ کوئی چیف نہیں بن سکتا جب تک کہ کمانڈ نہ کرے تو وہ جب مشورہ دیا کہ جی ان کو کمانڈ پر بھیجیں تو نہیں سمجھ سکے عمران خان صاحب کے اس کی کیا معاملات ہیں اسی طریقے سے جب چیف کی اکسٹینشن کی بات آئی تو اس کو بھی سینڈل کیا گیا جس طریقے سے سمودلی ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا اور بھی ہمارے سننے میں آیا ہے کہ آرمی چیف نے انٹیلیجنس کی بنیاد پر اپنی معلومات کی بنیاد پر ان کو کچھ معلومات پہنچائیں کہ میں نام نہیں لیتا کہ کس علاقے میں صحیح پرفارم نہیں ہو رہا یا تھوڑے بہت ایسے خدشات ہیں کہ شاید کرپشن ہو رہی ہے یا کچھ ہو رہی ہے تو اس کو آپ دیکھئے وہ بھی شاید اس بات کو نظر انداز کیا گیا لیکن وہ جیسے کہتے ہیں کہ the last straw on the back وہ یہ تھا کہ جب non diplomatic language استعمال ہوئی ٹھیک ہے آپ اپنی policy بنا سکتے ہیں اور اس کا بہترین طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ foreign office کے حوالے کریں وہ statement دیں جو بھی دینا چاہیں لیکن اس قدم کی statement جب آپ دیں جو کہ صرف اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور وہ overall جو ہے آپ کے جو foreign policy ہے اس پر ضد پہنچتی ہو اور تو وہ بھی ایک وجہ بنی تو میرے خیال یہ تین چار وجوہات جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ بڑی بڑی وجوہات ہیں اور کچھ چھوٹی بھی ہو سکتی ہیں تو یہ آرمی نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ شاید وہ جو ایکسٹرا سپورٹ دے رہے تھے اس سے انہوں نے ہاتھ کھینچا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایکسٹرا سپورٹ دے رہے تھے اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب انہوں نے اس سپورٹ سے ہاتھ کھینچا تو پھر جو نتیجہ ہے وہ آپ کے سامنے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جنرل اشید صاحب صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب زہرہ جو بھی استطہار ہے وہ کوئی اچھی نہیں ہے فیوریبل نہیں ہے اور اس کے اندر بہت سارے لوگ بہت ساری ڈیمانڈز بھی کر رہے ہیں لیکن ایک جو بڑی لیجٹ ڈیمانڈ سوشل میڈیا میں جس کا بڑا ذکر ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت یعنی حکومت ہے جو وقت ہے وہ بہت ساری چیزوں کی ذمہ دار ہوتی ہے اگر وہ ایکشن نہ لے تب بھی اس کو ذمہ دار ٹھہرائے جا سکتا ہے یا ٹھہرائے جانا چاہیے اور ایکشن سے مراد میری یہ ہے کہ بحث جو جاری ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو کہا وہ غلط ہے وہ نہیں کہنا چاہیے تھا چنانچہ حکومت وقت کو ان کے خلاف ایک فریق بن کے کیس فائل کرنا چاہیے اور ان کو اس کو سارے معاملے کچھ ہے وہ they should take up to the task اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو ان کو بھی جو ہے وہ definitely criticize کیا جانا چاہیے آپ کے خیال سے ان کو کیس کا فریق بن کے اس کو پرسو کرنا چاہیے سارے معاملے کو I mean ہمارے سامنے ریسنٹی بھی شہباز گل صاحب کی بھی مثال موجود ہے اگر ہم یہ نہ کریں یا حکومت وقت یہ نہ کرے تو وہ بھی اتنی ہی ذمہ دار ہے یا ایسا نہیں آپ کی کیا opinion ہے اس بارے میں اس بارے میں جی دیکھئے فیصلہ تو جو government ہے central government ہے اس نے کرنا ہے باقی opinions ہیں اس کے حکومت وقت ایسا پارٹی ایک پارٹی بن کے ان کے خلاف ایک مقدمہ لے کے آئے جس طرح شہباز گل صاحب کے اگینس لے کے آئے ہیں یا ابھی اور بھی بہت سارے لیڈرز ہیں جو فوج کے خلاف یا اس طرح کی بات چیت کرتے ہیں جی ہے تو میں خیال میں یہ ایک غلط trend ہے جو کہ سیٹ ہوا ہے اس کو روکنے کی ضرورت ہے اس سے فوج کے موریل کی اوپر بہت اثر پڑتا ہے اور اگر ایک ادارے کی جو وہ ادارہ جو کہ آپ کے ملک کے لیے قربانیاں دیتا ہے ابھی آج بھی آپ دیکھ لیں فلڈ کی سیچویشن میں بھی مرخل میں آرمی ہر جگہ پہ پہ پہنچی ہوئی ہے حالانکہ آرمی اتنی زیادہ نہیں ہے کہ ایک ایک بندے کے بعد پہنچ سکے ایکشوال کام تو ہی آپ کی صوبائی حکومتوں کا ہے صوبائی حکومتیں نہیں لیکن وہاں پہ فوج پہنچی ہوئی ہے ابھی بات یہ ہے کہ اس فوج کو جو کہ چھ ستمبر کی نسبت سے بھی آپ کو آج پتا ہے کہ جس طرح کی قربانیاں فوج دیتی رہی ہے ملک کے لیے اور اور آج بھی ہر فلڈ میں قربانیاں دیتی ہے اس سارے کے باوجود آپ فوج کی اوپر اس طرح کی اسپرشنز کاز کریں کہ جی اس میں اس کی جو لیڈر خاص طور پر لیڈرشپ دیکھئے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فوج تو نیچے والی ہے لیکن فوج میں کسی بھی فوج کا جو مین سٹرنگت ہوتی ہے وہ فوج کی لیڈرشپ ہوتی ہے ٹھیک ہے ہر رینگ کا ہر سپاہی کا اس کے اندر رول ہوتا ہے لیکن مین رول مین فیصلہ سازی وہ جنگی حکمت عملی ہو وہ سارا لیڈر کا کام ہوتا ہے آپ جب لیڈر کی لیڈرشپ کوئی ڈاؤٹ فل کر رہے ہیں تو وہ ایک ملک کی فوج کے خلاف ایک بہت بڑا اقدام ہو رہا ہے بہت بڑا سیبوٹاج ہو رہا ہے بلکہ ٹھیک ہے اس کی اوپر چینٹل گورنمنٹ کو چاہیے یا تو یا تو ان چیزوں کو وہ ان کے اوپر پابندی لگا ہے یا وہ لوگ جو یہ کر رہے ہیں ان کے خلاف ایکشن لے ایکشن لے کروائی کرے ٹھیک ہے جنرل لوڈی صاحب سر یہ فرمائیے گا کہ اب یہ تو ایک معاملہ ہے جو سیاسی ہے جو جاری ہے اور اس میں ابھی بہت ساری چیزیں جو ہمارے سامنے ممکنہ طور پر انفولڈ ہونے ہیں لیکن آج چھ ستمبر کا جو دن ہے یوم دفاع ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے تاریخ جو ہے وہ ہماری اس کے حوالے سے بہت رچ ہے جو ہماری فاج پاکستان کی قربانیوں عیسار کی جو مثالے ہیں وہ رقم کیے ہوئے ہیں میں چاہتا ہوں آپ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے اگر بتا سکیں آپ ماشاء اللہ بہت تجربہ کار ہیں اور آپ نے ایک بڑا لمبا عرصہ سرف کیا ہے what would you want to say about this stay and whatever the forces are doing till date جی بہت شکریہ بلکہ بڑا اچھا ہے میں اسے اپرچنٹی کو استعمال کروں گا اور شکریہ کہ آپ نے اپرچنٹی دی ہے دیکھیں ایک دو بیانییں بڑے غلط قسم کے چل رہے ہیں اور خاص کر ہمارے نوجانوں کو بہت افیکٹ کر رہے ہیں کہ ہماری فوج نے تو آج تک کوئی جنگ نہیں جیتی ہم تو اپنے ہی لوگوں کے اوپر حملے کرتے ہیں اور اس سے یہ پیسٹ کی جنگ بھی ایک سٹیلمیٹ تھا جیتا نہیں تو پہلے تو میں آپ کو ایک پوری تاریخ بتا دوں 48 میں جب کشمیری مجاہدین بڑھ رہے تھے اور کشمیر کا حصہ انہوں نے اداد کروایا اس کے بعد گلگت بلتستان کے گلگت سکاؤٹس نے جب وہ کیا تو وہ بھی یونی فارم میں تھے جو سکاؤٹس تھے اس کے بعد یہ کہ جب ہندوستانی فوج اتار دی گی سری نظر پر تو ہمارے چونکہ چیف ایک انگریز تھے تو انہوں نے اجازت نہیں دی تھی کہ ہماری فوج جا کے ساتھ کھڑی ہو جائے مجاہدین کے تب ہمارے بہت سارے جوان اور آفیسز جو ہیں وہ چھٹی لے کر اور یونی فارم اتار کر گئے تھے مجاہدین کی ہیلپ کرنے کے لیے بعد میں تو خیر اٹرلی کی اجازت مل گئی تھی کہ دفاعی طور پر کر سکیں تو ورنہ یہ چونکہ ریگولر فوج آگئی تھی ان کی ہوای فوج آگئی تھی ہندوستان کی وہ یہ کشمیر آپ سے واپس لے لیتے تو یہ اور کون بھاگ کر گیا تھا یونیو میں کے یونیٹڈ نیشن سیکیورٹی کانسل میں ہم نہیں گئے تھے ہندوستان گیا تھا اس کے بعد رن اف کچ پہ ایک نو مینڈ لینڈ تھی اس پہ کبضہ کر لیا تھا انڈیا نے پاکستانی فوج نے چھڑوایا تھا یہ پیسٹ سے ذرا پہلے کی بات ہے چونسٹ پیسٹ میں اور اس کے بعد خیر وہاں پر بھی سیز فائر ہوا یہ جو کشمیر میں آج کل جس کو الو سی کہتے ہیں یہ اس وقت سیز فائر لائن کہلاتی تھی سیز فائر لائن کے آر پارک چھوٹے موٹے آپریشن ہوتے تھے اور ان کو نہ جنگ سمجھا جاتا تھا نہ ہی وہ انٹرنیشنل بورڈر کی وائلیشن تھی تو ٹھیک ہے یہ بات درست ہے کہ پاکستانی فوج نے ایک چھوٹا سا کمانڈو آپریشن جبرالٹر لانچ کیا جسٹ ٹو چیک کہ کشمیری اپنی آزادی کے لیے کوئی جدوجہد کے لیے تیار ہیں نہیں ہیں وہ خیر اتنا کامیاب نہیں ہوا اس کو فائل کرنے کے لیے انڈیا نے حملہ کیا کشمیر کے بورڈر کے اوپر تو ان کو روکنے کے لیے اور ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم نے آپریشن گرینڈ سلام کی اب یہ سب کشمیر میں ہو رہا ہے اور سیس فار لائن پر لیکن جب برداشت نہیں ہوا اندوستان سے تو انہوں نے ایک بڑا کام یہ کیا کہ انٹرنیشنل بورڈر کروس کیا پانچ اور شے کی درمیانی شب کو اور وہاں سے جنگ شروع ہوتی ہے تو یہ جو کہتے ہیں کہ جنگ ہار گیا اب اس کا قصہ سن لیں بی بی سی نے اعلان کر دیا کہ ہندوستانی فوج نے قبضہ کر لیا ہے لہور کے اوپر اور فوج نے یہ کہا ہندوستانی فوج نے کہ ہم جن خانہ میں جا کے چائے پییں گے اور وہ چاہ رہے تھے کہ سیالکورٹ پہ بھی قبضہ کر لیں اور وزیر آباد تک لائن کاٹ دیں سڑک کاٹ دیں ان کے سب خواب خاک میں ملا دیے گئے بی آر بی سے آگے وہ نہیں بڑھ سکے وہیں پہ ان کو روک دیا گیا چونڈا میں ایسی جنگ لڑی گئی شکرگار سے آگے وہ نہیں آ سکے اور وہاں پر قبرستان بنا دیا ان کے ٹینکوں کا اور کجا یہ کہ مزیر آباد وہ زمینی حالات تو یہ تھے جہاں پر وہ چار پانچ گناہ زیادہ فوج لے کر آئے تھے ہوا کی بات سن لیں ہمارے شاہینوں نے ایسا کام کیا کہ دو دن کے بعد یعنی کہ سات آٹھ ستمبر کے بعد ایک جہاز نہیں اٹھ سکتا تھا ہندوستان کا فضان اٹھ نہیں سکتا تھا ہمارے شاہینوں نے زیادہ تر جہاز ان کے زمین پر تباہ کر دیئے اور بالکل آپ سمجھیں کہ اور آپ کو پتا ہے ہمیں معالم کا ریکارڈ دنیا کا وہ آج تک ہماری نیوی دو ہزار نوٹیکل مائل نوٹیکل مائل عام میل سے بھی زیادہ لمبا ہوتا ہے وہ گئے ہیں وہاں پر دوارکہ کا قلعہ کی ایٹ سے ایٹ بجا دی وہاں پر ریڈار سا وہ بالکل اس کو تباہ کر دیا اور پوری ہندوستانی نیوی چھپ کر بیٹھ گئی میدان میں آنے کا انہوں نے بالکل سوچا تک نہیں ارادہ ترک کر دیا اس کے بعد بھی اگر آپ یہ کہیں کہ یہ سٹیل میٹ ہے وہ جو کرنا چاہتے تھے ان کے دانت کھٹے کر دیئے ان کے جہاز اڑا کے رکھ دیئے ان کے بحری بیڑا جو نہ نیوٹرلائز کر دیا وہ کچھ بھی نہ کر پائے اس کے بعد پھر آپ کو پتا ہے کہ جب کارگل کی بات ہوئی تو کارگل میں آپ یقین کریں کہ ہم وہ جہاں ہم پہنچ گئے تھے ہمارے مجاہدین وہ پیچھے اٹانے میں ناکام ہو گئے تھے پورے علاقے کی توپ خانہ لے آئے تھے اگر وہ موہدہ نہ ہوتا تو ہم کبھی پیچھے نہ اٹھتے موہدے کی بائی سے پیچھے اٹھے اس کے بعد جو ہماری ائر فورٹ نے بھی دو سال پہلے ان کے ساتھ کیا وہ بھی آپ کے سامنے تو میں حیران ہوں کہ ہمارے بچوں کو جو یہ بتاتے ہیں کہ جی ہم نے کوئی جنگ نہیں جیتی ہے اور اس کے بعد یہ جو افریت تھا تیررزم کا دنیا میں مثال نہیں ملتی کہ کسی فوج نے اس پر اس طرح سے کابو پایا اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اپنے لوگوں پر بمباری کر رہے تھے ارے بھائی یہ را کے ٹرینڈ لوگ تھے ان کے را نے بولے کتوں کی طرح ہمارے اوپر چھوڑے ہوئے تھے ان کا ہم نے یہاں پر ان کو نیست و نابود کیا اور پھر یہ بات کرنی کہ ہماری فوج تو یہ ہے اور ہماری فوج تو وہ ابھی میں وہ ذکر نہیں کر رہا وہ کوئی کسی پر حسان نہیں ہے کہ جب ہم فلڈ میں جاتے ہیں یارس کوئی میں جاتے ہیں تو ہماری فوج کا ایک بہترین ریکارڈ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہاں نینٹی سیمٹی ون کی جنگ اپنے ہاری ہے اس میں فوجی وجوہات بھی ہیں اور وجوہات بھی ہیں وہ پھر جب دسمبر آئے گا تو اس کی بھی اپنے آرمی نے بہت ائر فورٹ نے نیبی نے اپنے سائز کے چھوٹے ہونے کے باوجود کم خرچہ ہونے کے باوجود آج بھی دس گناہ زیادہ قرچہ ہے اندوستان کا بارے مقابلے آمیر احساس رہے سر ابھی میں اس کے حوالے سے مزید آپ سے اپنین لوں گا یہ فرمایے گا جنرل اشہ سلیم صاحب کہ ایک وہ جنگ ہے جو دکھتی ہے کنونشنل وار یعنی ہمارے سامنے ہے اس کے سٹیٹسٹکس بھی ہمارے سامنے آ رہے ہوتے ہیں میں جاننا چاہتا ہوں ہمارے ناظرین کے لیے کہ ایک ایسی جنگ ہے جس کا ہم نے سنا ہے جو کنونشنل نہیں ہے یا ہمارے سامنے نہیں ہے لیکن وہ انٹیلیجنس بیسٹ ہے تو یہ فرمایے کہ یہ جو انٹیلیجنس بیسٹ یا انٹیلیجنس وارفیر جس کو کہا جاتا ہے یہ کس قسم کی جنگ ہوتی ہے اور یہ کس طرح لڑی جاتی ہے اور یہ سننے میں آتا ہے کہ تقریباً ہر ہفتے ہر روز ہی کئی نہ کئی کسی محاص کی اوپر جو ہے وہ انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن سے بھی جاری ہوتے ہیں اور کاروائیاں بھی جاری ہوتے ہیں what that exactly is and how پاکستان is performing on that جی آپ نے دیکھا سکسٹی فائی وار بڑی کنونشنل قسم کی وار تھی جس کے اندر تھوڑا سا ایلیمنٹ ہم نے ڈالا کہ ہم نے یہ جس طرح آپریشن جبرالٹر کی شکل میں ہم نے بندے انفلٹریٹ کیے یہاں سے تاکہ کشمیریوں کے جذبہ حریت کو اور جگایا جائے مختلف جنگیں ہوتی رہی ہیں سیونٹی تھری کی وار ہوئی اسرائیل اور ان کی پربوں کی جنگ ہوئی اس کے بعد پھر نائنٹی کی وار ہوئی جو کہ گلف وار جس کو ہم بولتے ہیں پھر اور بھی جنگیں ہوتی رہی ہیں ایستہ ایستہ جنگ کی شکل چینج ہوتی رہی ہے اور ہم اس پہ فرس جنریشن سیکنڈ تھرڈ فورت اور فیفت جنریشن وار کی بات کرتے ہیں جس کو ہائیبریڈ وار بھی لوگ کہتے ہیں جس میں صرف فوجیں ہی نہیں لڑتی ہیں بلکہ جو آپ کے بورڈرز ہیں ان کے پیچھے بھی جنگ لڑی جاتی ہے ملک کے اندر بھی ایک جنگ لڑی جاتی ہے لوگوں کی لائلٹیز کو چینج کیا جاتا ہے لوگوں میں ڈاؤٹس کریئٹ کی جاتی ہیں کہ یہ فوج جو ہے یہ تو فلان ہے اس کے فوج کے اوپر الزامت لگائے جائیں گے ملکی آئیڈیالوجی کو سابوٹراج کیا جاتا ہے ملکی معیشت کو سابوٹراج کیا جاتا ہے ملکی سیاست کے ساتھ کھیلا جاتا ہے یہ ساری چیزیں بیق وقت ہو رہی ہوتی ہیں آج بھی ہو رہی ہیں آئندہ بھی ہوں گی اور اس کے اندر انٹیلیجنس ایجنسیز ایک بہت بڑا رول ادا کرتی ہیں انڈیا کی راہ ہے پاکستان کی آئی ایس آئی ہے مسائد ہے اسرائیل کی سی آئی ای ہے مختلف جنسیاں اپنا اپنا رول پلے کرتی ہیں اور بہائنڈ ڈا سین وار چلتی ہے اس کے اندر یہ جو ڈیجٹل میڈیا آگیا ہے سوشل میڈیا آگیا ہے اسی طریقے سے الیکٹرونک میڈیا ہے یہ سارے کا سارا ایک رول پلے کر رہا ہے اسی کے اندر سائیبر وار کا بھی ایک الیمنٹ شامل ہو گیا ہے وہ صرف قسم کی جنگیں آ رہی ہیں اور یہ ساری کی ساری مل کے بیق وقت چل رہی ہوتی ہیں سارا کوئی چل رہا ہے مثلاً ابھی آپ دیکھ لیجئے گا سوشل میڈیا کی اوپر آپ دیکھ لیں جب ایک آرمی کے خلاف پاکستان کے اندر ایک خاص ٹرینڈ کے لوگوں نے آرمی کے خلاف ایک ٹرینڈ شروع کیا ڈیفرنٹ ٹیمز پر یہ پیش کی گئی آرمی کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی اسی کے اندر اس کے اندر ہمارے لوگ بھی شامل تھے میں نہیں کہتا ہمارے لوگ نہیں تھے لیکن اسی کے اندر راہ نے اپنے بندے بھی ڈال دیئے راہ نے اپنے طریقے سے یہاں پہ سوشل میڈیا کو ایکسپرائٹ کیا صرف راہ نہیں باقی بھی جو اینیمی کی ایجنسیز ہیں جو پاکستان کے مخالفین ہیں جو بھی ملکوں میں سب کے نام نہیں لیتا ان سب نے اپنا اپنا رول پلے کیا اس کے اندر اور انفرچونیٹلی انفرچونیٹلی ایک نیا تھریٹ تھا جس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے میرے خلال میں ایک ورنیبیلٹی ہماری اس میں ایڈنٹیفائی ہوئی ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو اینیمی آپ کی اگینسٹ وارک لڑتا ہے اس کو کس طرح کاؤنٹر کیا جائے اس کو ویپن کے طور پر کیسے اس کو ریٹارٹ کیا اس کے اگینس کیا سٹیپس لیے جائیں اور اس طرح کی پروپیگنڈا کو اس طرح کا سوشل میڈیا کو جو کہ پاکستان کے خلاف لڑ رہا ہو آپ کے خلاف لڑ رہا ہو فوج کے خلاف اس کو کیسے روکا جائے یا ڈسٹوائے کیسے کیا جائے بے کچھ ہی کہا یہ ایک نئی قسم کی وارفیر آ گئی ہے بے کچھ ہی کہا اور یہ ساری کی ساری میں صرف یہ بتا ہوں یہ سب انٹیلیجنس بیس وارفیر ہیں اس کے اندر انٹیلیجنس کا رول ہے اور موسٹ لیے یہ اس میں کوئی فیزیکل آپ کو کچھ نہیں نظر آئے گا لیکن یہ سارا کچھ کبھی سائبر سپیس میں ہوتا نظر آتا ہے کبھی سوشل میڈیا کی اوپر ہوتا نظر آتا ہے کبھی الیکٹرونک میڈیا کے اندر ہوتا وہ نظر آتا ہے آل دو پرنٹ میڈیا کا رول ابھی کافیت تک کم ہو گیا لیکن وہ رول بھی چال رہا ہے ساتھ ساتھ تو میرا مطلب یہ ساری کی ساری وارفیر وہ جو ایک علامہ اقبال نے ایک شیر کہا تھا نا کہ بدل کے بھیس پھر آتے ہیں ہر زمانے میں اگرچہ پیر ہے آدم جوان ہے لا تو منات اس کا مطلب کیا ہے کہ جو پرانے طریقے تو بدل گئے لیکن لا تو منات جو ہیں جو آپ کے اینیمیز ہیں وہ بھیس بدل کے مختلف شکلوں میں آتے ہیں اور ان سب کو ڈیفیٹ کرنا ہمارا کام ہے فوج کا کام ہے قوم کا کام ہے قوم کا کام ہے جی فوج اکیلی نہیں کر سکتی یہ قوم کا کام ہے میں اسی جنرل لوڈی صاحب سے ایک سوال جاننا چاہتا ہوں سار آپ نے بہت جگہوں میں پاکستان کی افواج اپنی پیسی کے اندر آپ نے لیڈ کیا ہے ایک جو فوجی سولجر جس کو ہم کہتے ہیں ظاہر ہے وہ ایک اپنی تنخواہ لیتا ہے اور ملازمت کرتا ہے لیکن یہ ہوتا نہیں ہے اس کے بیچے بہت زیادہ ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے جو اس کی جذبہ ایسار کو بہت اجاگر کرتی ہے اور میں نے بھی ذاتی طور پر بھی جا کے افواج پاکستان کے ساتھ ائر فورس کے مختلف سکوارڈنس کے ساتھ جا کے پروگرامز کیے تو میں نے خود اس چیز کو ریلائز کیا کہ اس کے بیچے جو جذبہ ہے جو ایسار ہے جو پیشن ہے جو ڈرائیونگ فورس ہے وہ کیا ہے جنرل صاحب اور وہ کیوں ہے اور اس کے بیچے ایک ریزن کیا ہے جی ایک ریزن نہیں ہے دو تین ریزن ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات آپ نے صحیح ایڈنٹی فائی کر لی کہ جو آرمی کا پروفیشن ہے وہ ایک جیسے کہیں جی کہ میں انجینر بنوں گا تو میں ڈاکٹر بنوں گا تو میں فوجی بنوں گا جی تو یہ جب ہم ٹریننگ کیلئے جاتے ہیں تو یہ کہ آپ کو کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا اس کا تو ذکر ہی ختم ہو جاتا ہے اور جس طریقے سے ہمیں ٹریننگ دی جاتی ہے جو جذبہ ہمارے اندر کود کود کے بھرا جاتا ہے وہ ملک کی سالمیت ملک کے ساتھ محبت ملک کے لوگوں کے ساتھ محبت جذبہ جہاد جذبہ شہادت یہ چیزیں ہیں جو آپ میں کود کود کر بھری آتے ہیں اور ان سب کا جب آپ واپس یونٹس میں آتے ہیں نکل کر جو جو لیڈرشپ ہے پاکستانی فوج کا جو ترہ امتحاد ہے وہ میں آپ کو بتا دوں وہ اس کی لیڈرشپ ہے جو آفیسز کارڈر ہے ان کی جو ٹریننگ ہے وہ ہمیشہ لیڈ کرتے ہیں ادھر بھائید آپ دیکھیں جو پرپورشن ہے نا آفیسز اور جوانوں کا وہ ون ان تھرٹی کا ہے یعنی کہ ہر تیس سے بتیس جوانوں کے ساتھ ایک جے سیو یا آفیسر ہوتا ہے اور جو ہمارا شہادت کا ریشیو ہے وہ ون انٹو سیون ہے یعنی کہ ہر چھ سے سات جوانوں کے ساتھ ایک آفیسر جو ہے نا وہ شہادت کا درجہ حاصل کرتا ہے لیڈنگ فروم دی فرنٹ تو وہ جو جو جوش پیدا کرنا ان سے آگے آگے لے کے چلنا اور کسی چیز سے نہ گھبرانا ہر قسم کا خوف جس قسم کے دشمن ہیں ہمارے ان کے بارے میں ایتی معلومات جنتے پتا چلے کہ بھی وہ ہمارے آگے نہیں ٹھائر سکیں گے یہ جذبہ پھر یونٹوں میں ایک جذبہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سپیرٹ ڈی کور وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ میری یونٹ کو یہ ٹاس ملے کیا یہ ممکن ہے کہ میں یہ نہ کروں یا یہ ممکن ہے کہ میں اس لائن کو چھوڑ دوں تو وہ ایک کامریٹ شپ کے ساتھ چلتے ہیں اگر میں اس کو مختصر کہوں تو ایک تو جذبہ ہے جس کا آپ نے بھی ذکر کیا جس میں جذبہ جہاد بھی ہے جذبہ شہادت بھی ہے ملک کے حفاظت کا جذبہ بھی ہے لوگوں کے ساتھ پیار بھی ہے اس کے بعد ہے جس کا میں نے ذکر کیا تیسی ہے کامریٹ شپ جس کو سپیرٹ ڈی کور ہم کہتے ہیں تو یہ تین جذبات ایسے ہیں جو مل کر آپ کو بالکل ایک سیسہ پلائی دوار کی طرح کھڑا کر دیتے ہیں اور جس طریقے سے پھر پانستانی فہت جفٹتی ہے اور لپٹتی ہے وہ پھر دنیا دیتی بلکہ ٹھیک ہے بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ موجود تھے جنرل نعیم خالد لودی صاحب جوائن کیا تھا لفنی جنرل عشف سلیم صاحب نے آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ یوم دفاع پاکستان یقینی طور پر بہت ساری قربانیوں اور ایسار کی داستان ہے جو ہمیں بتاتا ہے اور اس کا سلسلہ ہمیشہ اس دن کو اس ایونٹ کو یا اس سب کو جو یاد رکھنا کا سلسلہ ہے وہ یوں ہی جائے لے گا اب تک کے لئے اتنی حالات حاضرہ سے آپ کو یوں ہی آگاہ رکھیں گے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ